اچھیک اور بڑی خبر ہے کرنال میں کئی جگہوں پر کسانوں نے پرالی جلائی ہے پرشاسن کی روک کے باوجود پرالی لگتار جل رہی ہے پرالی جلانے والے انتھانبے کسانوں کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا ہے اٹھتر زمین مالکوں کی پہچان بھی کی گئی پرالی جلانے والے کسانوں پر کاربائی ہوگی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہے کرنال سے اس وقت کی بڑی خبر انتھانبے کسانوں کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا اٹھتر زمین مالکوں کی پہچان بھی کی گئی ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہے کرنال سے پرالی جلانے والے کسانوں پر اب کاروائی ہوگی کئی جگہوں پر کرنال میں پرالی جلائی گئی ہے دراصل پرشاسن نے سافتہ اور پر روک لگا دی ہے لیکن اس کے باوجود پرالی جلانے کے معاملے لگتار سامنے آ رہے ہیں فیلحال انتھانبے کسانوں کی لوکیشن ٹریس کی گئی اٹھتر زمین مالکوں کی پہچان بھی کر لی گئی ہے اور آگے کاروائی کی تیاری چل رہی ہے تو کورنا مہماری کے بیچ اس بار پرالی جلانے پر روک لگائی گئی ہے لیکن پرالی جلانے سے کسان باز نہیں آ رہے چوری چھپے کھیتوں میں فصل کے بچے اور شیشوں کو جلانے کا سلسلہ جاری ہے کرنال میں کرشیہ وفاغ نے پرالی جلانے والے انتھانبے کسانوں کو ٹریس کیا اٹھتر زمین مالکوں کی پہچان کی گئی ہے جہاں پرالی جلائی گئی وفاغ اب ان پر کاروائی کا من بھی بنا رہا ہے یاد کریے کہ اندھی پریاورن منتری پرکا جاوڑکر نے بخارہ پریس کانفرنس کر اس بات کا ذکر کیا تھا اس کے بعد پردیش میں بھی سادش کو دورایا گیا زلہ پرشاسن کی طرف سے بھی یہ سپشت آدش تھا کہ پرالی نہیں جلے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے کسان ایسا کرتا ہے تو کسانوں کی خلاف جو بھی پرالی جلاتوں کی خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کیونکہ پردوشن کے لحاظ سے یہ بہت گھاتک ہے خاص طور کے اس وقت میں جب کورنا جیسی بیماریاں ساس سے جڑی بیماریاں لگتار بڑھ رہی ہیں ایسے میں پرالی جلانا اور اس سے نکلنے والا دھوان ساس کے مرضوں کے لیے اور دخت پیدا کر سکتا ہے ان تمام پہلوں کو سوچتے ہوئے پرشاسن نے اس پر سخت ایکشن لینی کی بات کہی تھی اور اونٹھانبے کسانوں کی لوکیشن کرشی ویبھاگ کرنال نے ٹریس کر لی ہے اٹھتر زمین مالکوں کی پہچان بھی کی گئی وہیں پلول میں بھی پرالی جلانے پر پوری طرح پرشاسن نے روک لگائی ہے پرشاسن نے کسانوں کو چتایا بھی ہے کہ اگر پرالی جلائی گئی تو سخت کاروائی ہوگی کرشی ویبھاگ بھی کسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ فصل کے بچے اوشیشوں کو جلانے کی جگہ کھیت میں ہی سمایوجیت کرنے کے لیے آدھونی کرشی انتروں کا پریوک کریں فصل اوشیش جلانے سے بھومی کی اوروک شمتہ اور جن جیون کے سواس پر دشت پر بھاو پڑتا ہے تو ایک طرف کاروائی میں پرالی جل رہی ہے دوسری طرف پلول میں بھی پرشاسن سخت ہو گیا ہے کسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پرالی جلانے کے نقصان کیا ہے نہ صرف لوگوں کے سواس پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے بلکہ اوروک شمتہ جو زمین کی ہے مٹی کی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اس وجہ سے آدھونی کی انتروں کا استعمال کریے اور پرالی کو خیت میں ہی ختم کیا جائے پلول میں بھی کسانوں کو چیتاونی دی گئی ہے کرشی و بھاگ کی طرف سے لگتا جاگ رک کیا جا رہا ہے